اسلام علیکم بولیوز ہیڈکورٹرز میں خوش آمدید میں ہوں محمد کامران میں ہوں شاہستہ شہزان اور میں ہوں عاملہ اکرام ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں دنیا ایک کرکٹ کا سب سے بڑا مقابلہ آج ہوگا روایتی حریفوں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوگا زور کا جوڑ دبائی کرکٹ سٹیڈیم میں چوکوں اور چھکوں کا طوفان اٹھے گا دونوں ٹیموں نے تیاریاں کر لی ہیں پریکٹس کر کے حکمت عملی بھی فائنل کر لی ہے ہائی وولٹیج مقابلے کے لیے بارہ رکنے قومی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج مقابلے کے لیے دونوں ٹیموں کے کپتان تیار قومی ٹیم کے کپتان بابر آسم نے بھارتی ریکارڈ توڑنے کا عظم ظاہر کر دیا یا بھارتی کپتان بیرات کوہلی نے پاکستان کو تگڑا حریف کرا دیا کہا بڑے میچ کے لیے تیار ہیں اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا منزل کا تعین کر چکے اب بس سرکرو ہونا ہے پاکستانی ٹیم بھارت کے خلاف فتح اور ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتنے کے لیے پرجوش ہے ویڈیو پیغام میں اپنے جذبات شیئر کیے سبز ہلالی پرچم بلند اور قوم کے اعتماد پر پورا اترنے کی آزم اپنے کی آزم کا اضحاد کیا اور جنو ہے جوپن پر وزرہ ہو یا گوانا سبھی پاک بھارت ماچ کے لیے پوجوش ہیں فواہ چہدری کہتے ہیں کہ کل کا ماچ پاکستان جیتے گا ہماری ٹیم مضبوط ہے گوانا پنجاب چہدری سبب چہدری سبب نے کہا کہ پاکستان کا ہر کھلاری بہترین ہے نیک تمنہ اے گرین شرٹس کے ساتھ ہیں کل جو میچ ہونے جا رہا ہے اس کے انتظار میں ہے اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا ٹیلی ویژن پر بیٹسی ہوگی جو وہاں نہیں پہنچ سکے اور ظاہر ہے کہ ہماری دعائیں جو ہیں نیک امانائیں جو ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ وی ہڈا گوڈ ڈے انشاءاللہ ویل اور ٹی ٹوئنٹی وال کپ سوپر ٹو ویگیو مرحلے کا آغاز ہو گیا ہے دفاعی چیمپن ویسنڈیز پہلے ہی میچ میں بری طرح شکست کھا گیا انگڈن نے چھے وکٹو سے مقابلہ اپنے نام کر دیا کاریبین ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پچپن رنس ہی بنا سکی تھی اس سے قابلہ کھیلے گئے فتاہی میچ میں آسٹریلیا نے سنسنی خیز مقابل کے بعد جنوبی آفریقہ کو پانچ وکٹو سے ہرا دیا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ سعودی عرب وزیر اعظم اپنی اہلیہ اور وفد کے ہمرا جدہ پہنچ گئے جدہ ائرپورٹ پر سعودی آلہ حکام نے وزیر اعظم عمران خان اور وفد کا استقبال کیا وزیر اعظم نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی حاضری دی اور نوافل ادا کیے وزیر اعظم عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے مکہ سعودیہ تعلقات میں مزید قربت وزیر اعظم کا دورہ سعودی عرب وزیر اعظم اپنی اہلیہ اور وفد کے ہمرا جدہ پہنچ گئے جدہ ائرپورٹ سے عمرہ دائیگی کے لیے روانہ ہوں گے مکہ مکرمہ میں آج رات قیام کریں گے وزیر اعظم عمران خان کے لیے خان کعبہ کا دروازہ خصوصی طور پر کھولا جائے گا اس سے قابل وزیر اعظم نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی نوافل ادا کیے تمام عالم اسلام، امت مسلمہ اور پاکستان کی امن و سلامتی اور کشمیر کے آزادی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی ائرپورٹ پر گورنر مدینہ شاہ، فیصل بن سلمان سمیت آلہ حکام نے وزیر اعظم اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا وزیر اعظم کے وفد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر توانائی ہم مادر زہر اور معاون خصوصی برائے محولیاتی تبدیلی مالی کمین اسلم شامل ہیں وزیر خارجہ کے اعلامی میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم دورے کے دوران ریاض میں ہونے والے میڈل ایسٹ گرین انیشیئیٹیف سربراہی کانفرنس پر شرکت کریں گے سربراہی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم محولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستانی تجربات پر بھی روشنی ڈالیں گے ہم خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب میں پاکستانی سفیر بلال اکبر کو تبدیل کیا جانے کا امکان ہے کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب میں تائنات کیے گئے سفیر بلال اکبر کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ذرائع کے مطابق فیصلہ وزیر اعظم کے دورے سعودی عرب کے دوران کیا گیا امریکہ میں بھی پاکستان کے سفیر کی تبدیلی کا امکان ہے وزیر اعظم اس وقت وقت کے ہمراہ سعودی عرب کے تین روزہ دورے پر ہیں ہنگامیں بند کر دو اسی میں ملک کی بہتری ہے وزراء مظاہرین کی قیادت کو اپنی بات سمجھانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے نامعلوم مقاہ پر مذاکرات جاری ہیں بات چیز میں پیش رفت ہو رہی ہے جس وقت مظاہرین نے پیش قدمی روک دی کارکن اعلان کا انتظار کر رہے ہیں ٹیٹی روڈ پر احتجاج بند کرانے کارکنوں کو گھر بھیجوانے اور اسلام آباد کو مظاہروں سے محفوظ بنانے کے لیے حکومت مظاہرین کی قیادت کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئی وزیر داخلہ شیخ رشید کے سروراہی میں نامعلوم مقام پر طویل بات چیت وزراء نے ساری صورتحال مذاکرات کرنے والوں کے ساتھ رکھی اور اعلان کا انتظار کر رہے ہیں وزیراعظم امران خان کی ہدایت پر میچ دیکھنے کے لیے دوبائی سے جانے والے شیخ رشید متحدہ رب امارات اور نور الحق قادری کراچی سے لاہور پہنچے تھے اجلاس میں تیت آیا تھا کہ مظاہرین کو بات چیز سے قائل کر کے مظاہریں بند کرانے کی کوشش کی جائے گی تو بلی تھیلے سے باہر آگئی پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی بلوچستان میں ناراض عراقین کی حمایت میں سامنے آگئے وزیراعظم بلوچستان سے فوری مصافی ہونے کا مطالبہ کر دیا مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں جام کمال سے ذاتی اختلاف نہیں ان کے طرز حکمرانی پر اعتراض ہے جام صاحب استفادہیں قادر بلوچ بولے جام کمال اعتماد کھو چکے ہیں سفیکر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ حمایت کرنے پر پیپلز پارٹی کا شکریہ دا کرتے ہیں وزیراعظم جام کمال نے کہا کہ ایک گروہ پی ڈی ایم کی حمایت سے صوبائی حکومت کو عدم استحقام سے دوچار کرنا چاہتا ہے بلوچستان کے سیاسی صورتحال میں ڈرامائی مور پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی بلوچستان میں ناراض ارکان کی حمایت میں کھل کر سامنے آگئی کوئٹا میں بی اے پی کے ناراض ارکان پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے مشتر کا پریس کانفرنس مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ جام کمال سے ذاتی اختلافات نہیں ان کے طرز حکمرانی پر اعتراض ہے جام صاحب استیفہ دیں پیپلز پارٹی کے قاتر بلوچ بولے جام کمال اعتماد کھو چکے تین سال کے بعد تینتیس آدمی آج سے تین دن پہلے اسمبلی میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جام صاحب کے اوپر ہمارا اعتماد نہیں ہے بات خطب ہو گئی اور میں اتفاق نہیں کرتا ہوں مولانا صاحب سے کہ ہم جام صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ریزائن کرے اس کے اوپر لازم ہے وہ ریزائن کرے سراولہ زہری کا کہنا ہے کہ یہ عراقین کا حق ہے جسے وہ اٹھ دیں اسپیکر بلوچستان اسمبلی قدوس بجنجو نے کہا کہ حمایت کرنے پر نواب سناؤلہ زہری کا شہریہ دا کرتے ہیں انہوں نے الزام لگایا کہ جام صاحب نے خواتین کو اغوا کر کے نئی روایت ڈالی جس طرح کے حالات انہوں نے کیے جو ایز ای بینگ کسٹوڈین اسمبلی کا ایز ای سپیکر یہ میرا فرض تھا کہ میں وہاں پہ آواز اٹھاؤں کہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ انٹیز کو اغوا کر کے لے جانا یہ روایت جام صاحب نے ابھی ڈالی ظہور بلیدی نے دعویٰ کیا کہ تحریک ادم حکمات کے حامی ارکان کی تعداد چالیس تک پہنچ چکی ہے پریس کانفرنس پر وزیر اعلی جام کمال کا رد عمل بھی آگیا بولے آخر کار ہماری دشمنی میں تمام مخالفین یقجہ ہو ہی گئے ایک گروہ آج پی ڈی ایم کی حمایت سے صوبائی حکومت کو ادم استحکام سے دو چار کرنا چاہتا ہے تبدیلی سرکار کے خلاف تبدیلی کی ہوایں اتحادیوں کے بھی تیور بدلنے لگے ایم کیم نے حکومت سے رہدگی کا اشارہ دے دیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بغیر جمہوریت بچ سکتی ہے تو ہم رہدہ ہو سکتے ہیں ہم نے حکومت کا ساتھ جمہوریت بچانے کے لیے دیا تھا اگر قوم کو ضرورت ہو تو قبل از وقت انتخابات ہونے چاہیے ہمیں لگتا ہے کہ بیلٹ پیپرز کم ہو گئے ہیں اگر ووٹ نہیں بولے گا تو روڈ بولے گی ہمارا کوئی سیاسی مفاد ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم حکومت کا ساتھ ہم نے حکومت کا ساتھ حکومت میں رہنے کے لیے حکومت بنانے کے لیے نے جمہوریت کو بچانے کے لیے کیا تھا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہمارے ان ووٹوں کے بغیر بھی بچ سکتی ہے تو ہم حکومت میں رہنے کو ترجیل نہیں دیں آپ نے آدھے سے کم ان کو گنایا اب ہمارے اس مطالبے کو پہلی دفعہ اتنی تو پدیرائی ملی ہے کہ ارلی سینسز کے لیے حکومت تیار ہوئی ہے اس بجٹ میں پیسہ رکھا گیا ہے ہم کوشش کریں گے حکومت میں رہتے ہوئے اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے تو یہ فیصلہ ہمیں تھوڑی کرنا ہے یہ فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ ہمارے وہ مطالبے جس پر کہ اس نے وعدہ کیا ہے تو اس کا مسئلہ ہے ان کو جائز مطالبہ سمجھتی ہے نا تو جائز مطالبوں کو پورا نہ کرنا سب سے بڑے نائنسا کی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے